ایک سوال جو ہمارے حیرت جماعت دوست کیا کرتے ہیں نسیح مہود یا اس زمانے کے جو مہدی ہیں ان کا تعلق آخری زمانہ سے مختص کر دیا گیا ہے اس کا کیا قطع ثبوت ہے کہ یہ آخری زمانہ ہے یا اس زمانے میں جب بانی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسیح مہود ہونے کے دعویٰ کیا وہ آخری زمانہ تھا آخری زمانہ تو ایک اسطلاح ہے مذہبی تجھے دراصل لیٹر ڈیز ریلی میں کہا جاتا ہے اس کی پشکویت نہیں ہے اور اکثر مدارد میں یہ مہاورہ ملتا ہے ہندووں میں بھی ایک مشن کی پشکویی ہے کارجو میں جبکہ زمانہ آخر طریقہ زمانہ خراب ہو جائے گا حضرت بن نے پشکویی کی ہے تو آخری زمانہ جو مراد یہ ہے لیٹر ڈیز آخر بعد کے بعد میں کسی بانک اور قرآن کریم نے بھی یہ لفظ استعمال فرمایا ہے وَآخرینَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَبُوْرِينَ آخری تلفظ ایک بات کے زمانے کے متعلق آتا ہے جو مبھم سے ایک تصور ہے اُس زمانے کو پیچھاننا ہو تو اُس زمانے کی اعلامتیں پیچھاننا چاہیئے اگر وہ اعلامتیں ظاہر ہو جائیں گی تو اِس زمانہ پیچھانا جانا چاہیئے اس لیے اگلا سوال ضروری ہے اس کے بعد کہ اُس زمانے کی اعلامتیں کیا ظاہر کی گئیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مضمون کو بھی تفسیر سے کھول کر بیان کرنایا کہ جب بھی مسیح نے یا مادی نے آنا ہے اس سے پہلے امت محمدیہ پر کیا حالات گزر گئیں گے ایک وہ جو حدیث میں نے پڑھ کے سرائی آپ نے پروشا تھا جس کے مدرے سوال خوکر صاحب نے وہ بھی ایک نشانی ہے کہ امت فرقہ فرقہ پڑھ چکی ہو اور بہت سی تفسیر سے اعلامتیں ہیں رسول عیقی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کرمائیں جن میں مثال کے طور پر دجال کا ضرور دجال کی اعلامتیں اس کی پیچھاننے کا تجربہ اس کی سواری کی نشانیاں اس زمانے میں کیا کیا اجازات ہو رہی ہوگی انسان کتنے ترقی کر چکا ہوگا اس کے تمدنی حالات کیا ہوں گے عورتیں کیا کر رہی ہوگی مرتوں سے برابین سے پوشش ہو رہی ہوگی ان کے فیشن کیا ہوں گے اور معاشی اور تمدنی حالات کیا ہو چکے ہوگے نہای تفسیق سے زمانے کے ہر پہلو کا نقشہ آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھینچا ہوئے اور جہاں تک امت محمدیہ کی دینی حالت کا تعلق ہے وہ نقشہ بھی کھینچا ہوئے اس لیے ایک آدمی اگر سچی جو سجوع رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ وہ تصویریں جو کھینچیں ہیں وہ پوری آدھی ہیں مثلا یہ جو امت محمدیہ کے اندر اختلافات اور لوگوں کا حال کیا ہوگا علماء کیسے ہوں گے اس کے متعلق حدیث ہے جسے جو معجودہ علماء ہیں وہ اگرچہ ان کے خلافی ہے لیکن ان ماننا پڑتا ہے ان کو کہ ہاں یہ حدیث معجود ہے اور سچی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیادی اگر ناس زمانی لا یقع من الاسلام ان اللہ اسمونگو ولا یقع من القرآن ان اللہ رسمونگو مساجدهم آمیرتهم والی خرابون من الگزا علماء شرم ان تحت آجلی سمان کہ ایک ایسا بس میں زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام صرف نام کا بامی رہ جائے گا اور قرآن کریم صرف لکھنے کے لئے ہوتا ہے مسجدیں بظاہر آباد بھی ہوں لیکن ہدایت سے خانی ہوں اور علماء اس وقت کے علماء شرم من تحت آجل سواد آسمان کے لئے سے بہترین مخلوق ہیں سب سے زیادہ شریف مخلوق ہیں یہ ایک دشوئی ہے اور اسی طرح مصر بہتر جبوں میں بڑھنا اور حالت زمین حالت پر آمانا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ میری امت میں آخر پر آتا ہے اس رمان جنہیں آخر جور میں وہ اس طرح کو یہود کے مشابہ ہو جائے ہیں جس طرح ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہ ہو جائے ہیں اور جوتی انگریزی پوٹ مراد نہیں بلکہ جیسی جوتی اس میں دائم پاؤں کا فرق نہیں ہوتا اور جس پاؤں میں ڈالتے ہیں وہ وہی وہی پاؤں کر دیتا ہے اس کی مثال بھی یہ نالین وہ فرمایا یہاں تک کہ اگر موسیٰ عمت میں جسی نے اس ایسی بہیائے کی کہ اپنی ماں سے بھی بہیائے کی تو اس عمت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گی جو یہ بہیائے کی اور اس بات کو دیکھنے کے لیے اخبارات کو اٹھا کر دیکھ رہے ہیں کہ آیا یہ اعلانتیں پونے بنیے گی مسجدیں ہدایت سے خالی ہوں گی اس کا کیا مطلب ہے نوازیں پڑی جائیں گی وہ تو پڑی جائیں گی ہدایت سے خالی ہوں گی کا مطلب ہے کہ ایک قصاد کا ذریعہ بنیں گی ایک دوسرے کے خلاف فتوے ہوں گے ایک قدر کے غارت کے سیاست کی اکھارہ بن جائیں گی نرسانی خواہشات کو آگے کرنے کے لیے ذریعہ بن جائیں گی مالے رائیاں ہوں گی پولیش بوٹ لے کر داخل ہو گی مارک اٹھائی کرے گی خدایت سے خالی ہونے کا بھی ہی مطلب ہے وہ سارا رقشہ بھی پورا ہوا ہے کہ نہیں اس لیے اگر کوئی دیانت داری سے آخری زمانے پر پچھاننا چاہے تو کوئی مشکل کام ہی نہیں یہ تو جس طرح نقوش دیوار پر لکھے جائیں اس طرح وہ لکھے ہوئے نقوش ہیں ہمارے سامنے اور زمانے کا چہرہ دیکھ کر آپ ان نقوش سے بلا کے دیکھ لیں پھر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دجال کا نقشہ کھنچا ہے وہ اتنا واضح ہے کہ اس کے بعد کسی شخص کے لئے یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ آخری زمانہ آئے گئے نہیں دجال کے متعلق جس کا مسیح سے پہلے آنا ضروری ہے اور آخری زمانے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ ایک بہت ہی دراز قد نسان ہے اتنا ہمچا قد ہے کہ وہ آسمان سے باتیں کرتا ہے اور ایک آنکھ سے کانا ہے یعنی دائیں آنکھ اس کی اندھی ہے اس میں کوئی دول نہیں دائیں آنکھ بہت بڑی اور روشن ہیں اور اتنی روشن ہے اتنی اس کے اندر بصیرت ہے کہ وہ باتال کی خبریں نہ دیں زمین کے اندر بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بھی نظر اس پر بھی نظر ہے اور وہ ایسا طاقتور ہے کہ دنیا کی ساری قوموں کو فتح کر لے گا اور کسی کی مجال نہیں ہو بھی اس کا مقابلہ کر سکے اور بڑے حیرت انگیر آپریشنز بھی کرے گا قوموں کو پھارے گا اور پھر کٹھا کرے گا پھر مارے گا اور پھر زندہ کرے گا وہ خوراک لے کر ساتھ پھرے گا اور جہاز خوراک کے لدے ہوئے اس کے ہوں گے اس کے ساتھ جو قومیں اس کی بات مانیں گے اس کی غلامی قبول کرے گی ان کو معاشی دحاظ سے بڑی مدد دے گا وہاں حیرت انگیز ترکیاں ہوں گی اور آسمان ان کے لئے پانی بسائے گا اور باقوں سے نجات پائیں گے اور جو قومیں اس کا انکار کریں گے ان کو بھوکے مارے گا اور وہاں ڈراؤس پیدا ہو جائیں گے اور بڑی بڑی سختیاں پڑے پیدا ہوں گی پہت پیدا ہوں گے یہ ساری علامتیں ہیں آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شخصیت کے مطالب 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 بھیان کرنائیں مسلمان علماء اکثر جو ہم جماعت انگیز سے تعلق نہیں رکھتے ہیں وہ چونکہ ظاہری طور پر اس حدیث کا مطلب لیتے ہیں وہ ابھی تک انتظار کر رہے ہیں ہم کے لئے آخری جماعت آئے ہیں اس لئے جو سوال کرنے والا ہے اس کو پہلے دکھانا پڑے گا کہ ہم کس طرح دشگویوں کے معانے لیتے ہیں پھر اس کی عقل اس کی فراست کو فیصلہ کرے گی کہ جماعت احمدی آج جو تابیر کر رہی ہے وہ سچی ہے یا غلط ہے علماء کی تعبیر کو اگر یہ سچا مانیں کہ سچ مجھ کا ایک آنا دیو پیدا ہو تو جب تک وہ دیو نہ پیدا ہو ان کا نہ آخری جماعت آنا ہے نہ ان کا مسیح آنا ہے نہ مردی آنا ہے اور دن پہ دن حالت وقت سے بتر ہو گئے کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جہاں فشوئیاں فرمائی ہیں وہاں یہ بات واضح کر دیئی ہے کہ جب عمد محمدیہ کے دن خراب ہوں گئے تو پھر مسیح اور مہدی کے آئے بغیر پڑھیں گے نہیں پھر ان میں انقلاب نہیں آئے دوبارہ زندگی ملے بھی سکتی جب تک کہ یہ واقعہ نہ ہو جائے کہ آسمان سے خدا مسیح بھی جب یہ شرط ہو گئی تو مسیح سے پہلے آنے والا ہی نہیں آیا تو آخری زمانہ کہاں سے ظاہر ہو جائے اور جب تک وہ کانہ پیدا نہ ہو اس وقت تک عمد محمدیہ کے دن خراب نہیں سکتے یہ کوشش ہمیں چھوڑ دیں یہ جو ختمہ نورت کی کانفرنسیں ہیں اور یہ مختلف جماعتیں جو بنی ہوئی ہیں کہاں بھی طرف سم نے لکھا ہے کہ یہ جماعتیں پیدا ہوں گی تو امت کو بچا لیں مسیح کے آئے بغیر بچنا ہی نہیں ہے اس لئے یہ ساری کوششیں پڑھ جائیں گے مشکل یہ ہی ہے کہ آخری زمانے کی علامتیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر بیان فرمائی کی وہ دیکھنے والی آنکھیں ہی نہیں رہی ہیں صاف لکھا ہوا نظر آرہا ہے پچھانتے میں ہیں جماعت احمدیہ کے نزلیق آخری زمانہ آ چکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نزلیق کے بشوئی پوری ہو گئی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بڑے بڑے بلند قامت شخص مراد قوم ہے نہ کہ ایک شخص سے وائد ہے اور جو اس کی نقشے کھینچے ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں مغربی قومیں عیسائی قومیں مڑا ہیں ان کی ایڈز چل بھی رہی ہیں دنیا میں بڑندم کے پہاڑ لگا دیتے ہیں جن ملکوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں جہاز بھر بھر کے پاکستان میں بھی پیل پوریٹی کے تابع جاتے رہے ہیں اور ابھی بھی جا رہے ہیں مختلف ملک ہیں اور جن کو یہ دبانا چاہتے ہیں ان سے ایڈ کھینچ لیتے ہیں وہاں فاکے پڑھتے ہیں برے حال ہوتے ہیں قوموں کی قومیں موت کے کنارے تک پہنچ جاتے ہیں اپنکہ میں اب کیا ہوا ہے وہاں ان کو پتا تھا کہ چار پانچ سال بات بڑا سخت کہنا ہے وہاں خود ان کے اداروں نے پیش گوئیاں کیوں کی یونائٹی نیشنز نے تفصیل سے دکھا ہوا تھا ان کے ماہروں نے کہ خلا وقت یہ تک یہ شروع ہوگا پہت اس طرح پھیلے گا کیلکہ ممالک کو اپنی ذات میں لے گا کیا اس کے نقصانات ہوں گے چپ کر کے بیٹھے رہے کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو جب تک یہ ہمارے نظام کو قبول نہ کریں افریقہ میں اس طرف لیٹھ کی طرف رجحان زیادہ ہو رہا تھا اور ایڈھومیا میں خاص طور پر لیٹھ اسٹھ حکومتی رشن حکومت کے دادے ہیں ان کو یہ سبق دینا چاہتے تھے اور در حقیقت تو خدا مجبور کر رہا تھا نسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری کرانے کے لئے تقدیم کی لکھی ہوئی کہ چونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے وہ بارہ پوری ہونی تھی کہ جن لوگوں نے تعاون نہیں کیا ان کو انہوں نے بکا ماننا ہے وہاں کہا دیکھو جو ان سے تعاون کرتے ہیں ان کو یا روٹی بچاتے ہیں گھنوں دیتے ہیں مکھن دیتے ہیں جو بھی چاہتے ہیں یہ تو سارے حالات تفصیل سے پورا ہو چکے ہیں اگر قوم مانے لیے جائیں درچال سے تو اس قوم کا غلبہ ساری دنیا پہ ہو بھی چکا اور بڑی دیر سے ہوا ہوا اب تو غلبے ہٹنے کے دن میں آنے شروع ہو گئے اور ابھی تک یہ دوسرے علماء انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں علامتیں دکھاؤ آخری زمانیں پھر آنگل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درچال کی پیچھان کے لیے کچھ اور علامتیں ایسی واضح فرما دیں کہ جس کے بعد کسی سمجھدار کے لیے شکری گویائش نہیں ہونی چاہیے فرمایا وہ صلیب کا گویا پجاری ہو گئی کیونکہ جس مسیح نے درچال کو قتل کرنا ہے اس کی نشانی یہ بتائی کہ وہ صلیب کو توڑے گئے اور درچال کو قتل کرے گئے اور سور کو مالے گئے اب یہ تین بنیادی علامتیں ایک جگہ اکٹھی فرما دیں سور، صلیب اور درچال ان سے مقابلہ کرنا ہے مسیح اب آپ بتائیے کہ سور اور صلیب اکٹھا جب نام لیا جائے تو کونسی قوم اگرتی ہے سور کھانے والے تو اور بھی ہیں لیکن صلیب کے پجاری سور کھانے والے سوائے عیسائیوں پر اور دیں اس کی مرادیت تھا کہ عیسائی قوم سے ٹکر لے گا درچال کو مارے گا بتا دیا کہ یہ درچال بھی لوگ ہیں جن کی یہ نشانیاں دو ظاہری بتا دیئے ہیں کسی کی ذہن میں جو شک رہ سکتا تھا اسے اور بھی کون دیا تو اتنا واضح کر دیا کہ اس کے بعد کوئی آنکھیں بند کرے زبدستی تو نہیں دیکھے گا ورنہ اس کو نظر آجا مجھے فرمایا دجال کا گدہ بھی خدا نے مجھے دکھایا اور اس گدے کی علامتیں تفسیر سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پیشوریوں میں بیان فرمائی کسرست حدیثوں میں بھی مسلمان علماء کو سوچنا چاہیے تھا کہ ایک گدے کا ذکر آئندہ پیشوریوں میں آخر کیا مطلب کبھی کسی نبی نے گدے کی باتیں اس طرح تفسیر سے بھی کی اور رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے نگیں سب ہم کیا سے افضل ہیں ایک گدے کو کیوں اہمیت دے رہے ہیں اس بات کو نہیں سمجھیں گدہ صرف علامت تھا ایک سواری کی اور یہ ظاہر یہ بات دکھانے کے لیے گدے کو اوپر دور دیا گیا تھا کہ لوگ سمجھ سکیں کہ جس قوم کی یہ سواری ہوگی جس قوم نے ایسی سواریاں ایزاد کی ہوں گی وہی دجال شنانچہ آپ نے فرمایا کہ دجال کا ایک گدہ ہوگا اس کی بشانی یہ ہے کہ وہ آگ کھا کے چلے گا اب آگ کھا کے چلنے والا گدہ تو آج تک پیدا نہیں ہوگا نہ کوئی سوچ سکتا ہے نہ اس زمانے میں کوئی سوچ سکتا تھا کہ آگ اسی سواری کی فائر پاور بن سکتی ہے یعنی فائر پاور کے ذریعے بھی کوئی سواری در سکتی ہے حیرن ترکیس پشکوئی ہے لیکن ابھی یہ صرف آغاز ہے اس کا پھر فرمایا کہ وہ جو گدہ دجال کا ہے اس کے پیٹ کے اندر لوگ سوار ہوا گئے اب پیٹ میں کہاں سے داخل ہوں گے فرمایا اس کی سائل پہ سراک ہوں گے داخلے کے لیے اور پھر فرمایا کہ اس کے اندر روشنیاں ہوں گی یعنی پیٹ میں اس جاتے سے خیال آتا ہے کہ دھیرا ہوگا جدے کی پیٹ میں فرمایا نہیں اس جدے جس کی ہم باتیں کر رہے ہیں جو پھلا نے ہمیں دکھایا ہے اس کے اندر روشنیاں جام نہیں ہوں گی پھر فرمایا کہ ابھی کئی اکل کے اندروں کو نہیں پتہ لگتا اس بچے ان کے فورم کہہ دیا جہاز لیکن ان جنہوں نے آکے بات دکھیں وہ نہیں سمجھاتے فرمایا کہ وہ اتنا تیز چلے گا کہ مہینوں کا سفر دنوں میں تیہ کرے گا زمین پر چلنے کا یہ نقشہ کھینجا اور پھر سمندر میں چلنے کا بھی اس کا ذکر فرمایا فرمایا وہ سمندر میں چلے گا اور گھٹنوں گھٹنوں تک دوبے گا زیادہ نہیں دوبے گا صاف پتہ چلا کہ وہ تیر رہا ہے پھر فرمایا کہ وہ ہوا میں بھی اڑے گا اور بادلوں سے اوپر کلاود لائن سے اوپر نکھو جائے گا اور اتنا تیز رفتار ہوگا اور اتنا لمبا اڑے گا کہ آپ نے فرمایا مثال کے طور پر کہ اس کا ایک قطعہ مشرق میں ہوگا تو دوسرا مغرب میں ہوگا یعنی اس کی فلائٹ کراچی سے ہوتی ہے تو نیو یارک جا کے اترتی ہے یا لندن جا کے اترتی ہے یہ گدے کی نشانیاں بتا دیں اب آپ بتائیں کہ سوائے گدے کے ہر ایک کو سمجھ آ جانے چاہیے کیونکہ وہ شیر ہے پتہ پتہ بھوٹہ بھوٹہ حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باق تو سارا جانے اب یہ گل ہی ہے بچارہ جو اس کو نہیں پتا کیا حال ہے بلنہ سارے باق کو بتا رہے ہیں یہ نشانیاں پر یہاں تک تفصیل بیان سرمائی کہ اس کے باتے پر چاند ہوگا اب جو علماء ظاہی لفظ پر اٹھ کے بیٹھے ہیں کہ جب تک ظاہر کا مانا نہ ہوا ہم سمجھیں گے ان کو اب تک یہ بھی نہیں پتا کہ چاند کا حجم کتنا ہے اور گدے کا کتنا ہے گدے کا جو حجم بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دو کانوں کے درمیان ستر ہاتھ کا فاصلہ ہے اب آپ دیکھنے کان کی مثال اگر آپ سمدری جہاز سے لیں تو اس کا پیٹ کمو بیش اتنا ہوتا ہے اور اس تک بیان دی جاتا ہے گاڑی کے اگلے درمیان میں ایک کان رٹکا ہوتا ہے جھنڈی کا اور ایک پیچھنے درمیان میں کان رٹکا ہوتا ہے عجید شاید خداحی شان کہ جھنڈی ان کو کان کی شکل کی بھی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی فرمانی کیا جاتا رہا ہے اور وہ بھی کمو بیش ہی فاصلہ ہے ہوائی لحاظ کے دو کان آدمی اس کے دو پار جھنے ہیں ان کے اب یہ کمو بے شیئر پاس رہے ہیں ستر ہاتھ سے مرادیہ نہیں انگل کے فوٹو میں جانشوں میں یہ پاس رہے ہیں مرادیہ ہے کہ بہت بڑا پشادہ ہو اس تفصیل سے پوری ہوئی اب اس کے اوپر ماتھے میں چاند جہاں سے آسکتا ہے چاند تو اتنی بڑی جگہ ہے کہ وہ ایسے جیسا گدھے کے محشق ہیں جیسے لاک گدھے بھی ہوں تب بھی ان سے مجھے میں بڑا ہے کروڑ گدھوں سے بھی زیادہ عرب گدھوں سے بھی زیادہ اتنا بڑا ہے چاند ایس سائز کے گدھے کہ مقابل پر تو ات کے ماتھے پر چاند آئے نہیں سکتا مرادیہ تھی کہ گول روشنی ہوگی چاند کی طرح دوسر سے دیکھو گے تو بہت بہت دھکا لگیے کہ چاند دکھ رہا ہے اور اب یہ واقعہ یہ ہے میرے ساتھ بھی یہ واقعہ ہو جا ایک دفعہ گاڑی آ رہی تھی دوسر سے اور چاند نکلنے کا بھی کمپمشہ وہی وقت تھا بلکل یہ لگ رہا تھا کہ چاند نکلا ہے دوسر سے کچھ دن کچھ اس کا افق کے قریب سے نظر آنا اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ چاند نکلا ہے پھر وہ جب چاند قریب آنا شروع پھر سمجھ آئی کہ میں یہ گاڑی کی روشنی کی اور چاند کی روشنی چاند کی شکل گول ہوتی ہے اور چاند کی شکل کی ہی ساری سواریاں اور روشنیوں میں جات کی اتنی تفصیل سے حدیث پوری رہی ہے کہ آدمی کیاکر دنگ رہ جاتی ہیں اور کسی دہریہ کے لیے کسی دوسرے مذہب کیلئے بجائش نہیں ہے کہ اس روشنی سدیس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کر سکے اور آپ دیکھ رہے ہیں چاند ہوای جاز کے اوپر بھی گول شکل کا چاند بنایا ہوا ہے موٹروں کے اوپر بھی چاند بنایا ہوا موٹر سیکلوں کے بھی چاند بنایا ہوا جو سواری بناتے ہیں اس کی گول چاندیسی شکل بناتے ہیں یہ تقدیر ایرا ہی کام دے رہی ہے یہ ساتھ تاکہ یہ لوگوں کوئی کھل جائے کیا نقشہ اتنا بیان فرمانے کے بعد پھر مزید یہ بتایا کہ وہ گدہ چلنے سے پہلے اعلان کیا کرے گا کہ یہ سوالی اب چلنے والی ہے جس نے آنے آگے بیٹھ گیا اور اس کے بعد پھر وہ روانہ ہوا کرے گا منزل پر منزل اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنی بھی سواریاں گریزوں یا عیسائیوں نے یہ یاد کی ہیں ان کے اوپر یہ ساری تفسیر لنسن گلسن صادق آگے ہیں چلنے سے پہلے گاڑی بھی اعلان کرتی ہے جس سے بجاتی ہے اعلان ہوتا ہے ہوائی جہاز اعلان ہوتا ہے یہ جہاز بیوار کیلتیار ہے یہ فرانکفرٹ کیلتیار ہے یہ فرانکفرٹ کیلتیار ہے اور بسیں رہ گئیں وہاں بھی وہ بجاتے ہیں وہ ان کے انڈکٹر اور کچھ نہیں تو تھپ تھپ ہی کر دیتے ہیں اس بارے پر کہ آج 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 بیٹھو جس نے چلنا ہے ہم چلیں عام رضی صلی اللہ رضی اللہ رہے ہیں رضی صلی اللہ رہے ہیں رضی اللہ صلی اللہ رہے ہیں رضی اللہ صلی اللہ رہے ہیں مقام اگر دیکھنا ہو تو ان معنوں میں حضر آتا ہے نہ کہ ظاہری درشوں میں اور یہ کہتے ہیں نشانی کوئی نہیں پوئی تو کیسے کوئی دکھائیں ایک دفعہ آسٹریلیا میں ایک سکول میں رنچر تھا وہ عیسائی لگ کے مختلف کلاس میں دو سو میں بڑھ گئے تھے انہوں نے بارے بارے سوال کرنے چاہتے ہیں مختلف سلام پر سوال ہوئے تو ممیتا جو ایک عیسائی پادری جو علاقے کیا اس کو بھی بھلایا ہوئا تھا اس پر انہوں نے پادری نے دیکھا کہ یہ تو اسلام سے بہت متاثر ہو رہے ہیں اور بڑے کن کن کے اظہار کر رہے تھے کہ ہاں بہت اچھا ہے صحیح جواب ملہ آمد صحیح ہوگی اس نے شرارت سے ایک بچے کو یہ تکھایا کہ اس سے پوچھو انٹی کرائیسٹ کیا ہے اس کا مطلب تھا کہ یہ انٹی کرائیسٹ ہوگا دجال ہو انٹی کرائیسٹ دجال کیا کرتے ہیں اور حضرت عیسائی کے مقابلے کیلئے ہم تمہیں نہیں مانے گی یہ بڑا تھی اس نے تو میں نے کہا کہ بہت اچھا سوال کرتی ہے تو میں تمہیں نشانی ہے میں بتا رہتا ہوں پچھان تو بلو اور میں نے رسول ایکم صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث کی روشنی میں یہ نقشہ شروع کیا کہ انٹی کرائیسٹ جو ہے اس کا یہ نقشہ ہے تھوڑی دیر ابھی گذری تھی تو انہوں نے کہہ دی ہم پچھان گیا ہے ہم پچھان گیا ہے ہم پچھان گیا ہے ہر ایک کو پتہ کرتا ہے آنکھیں بند کریں تو نہیں پتہ کرے گا اس لیے سمجھانا چاہیے دوستوں کو کہ کیوں نہیں سمجھتے آنکھ میں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے یہ دلیل ہے پشکل اور پوری ہو چکی اور پورے روے سو سال سے زیادہ اور افسہ ہو چکا یہ جو مومنٹ چلی گئے گاڑیوں وغیرہ کی زیادہ کی اور گاڑی بڑھنا یہ فائر فائر کی یہ سوانیاں ہیں یہ حضرت مسیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے کچھ عصر پہے برنشل ہوئی ہیں یہ بھی یہ سوکشان ہے اور جیسا کہ تھا کہ پہلے جاد ہو چکی ہوگی جاد ہوگی اور پھر غلبہ اس کا دجال کے گدے سے دجال کا غلبہ پڑھنا بڑھنا پڑھنا ترہنے اور آپ یہ دیکھنے کہ سارا ساری دنیا پہ اس قوموں کا غلبہ ان سواریوں کے ذریعے ہوگا ہے آج بھی جو قومیں زیادہ تیز رفتار سواری ہیں بنائیں گی وہی غلبہ ہیں تب یہ جو سکائی اور جو ہیں ان سے خطرہ بیدہ ہوگئے وہ اوپر سے ان کو ازیسٹنس بھی نہیں اس لئے ان کہا ہی تیز رفتار وہ حملے کر سکتے ہیں وہاں سے آسمان سے اور یہی سواری ہیں ان دن سے چلنے والی جن کے ذریعے دنیا میں تاکت کا فیسٹا ہوں